او گورکن کہن دا ہے کہ میں قبر کردن لگ پی آمان تے جتھے میں قبر کردن پی آمان ان دے نال دی جگہ آتے اے شایبہ میں نہیں لگ دا پی کئی تے کوئی قبر ہوئے گی کیونکہ اتھے کوئی تویز بغیرہ نہیں سیے گا تے میں قبر کردہ کٹدہ تھوڑا تھلے گیا آمان میں ایک ٹپا مارے آئے تے او پردہ پاٹ گیا نال دی قبر دا تے او کھلی تے پتہ لگا جئے تے قبر سیتے بیچوں میں انہوں کفن جرانے نظران لگ پی آمان اچھا ایک گورکن جرانے انہوں ڈاڑنی لگ دا ہے گا عمومی طورت ساڑے ورگے لوگ انہوں ڈاڑ لگ دا ہے گا قبرستان جانتے انہوں بچے بھی اتھے کھیڑ دینے دینے انہوں واسے چیزیں بلکل نورمل نے انہوں دی روزی روٹی بھی ہوئی ہے نا او کہندہ ہے کہ جو میں یہ پردہ پاٹا نا تے میں انہوں اندروں انہی خوبصورت خشبو آئی عمومی طورت کی ہندہ ہے کہ جری ڈیڈ بوڈیز نے ڈی کمپوز ہوندی انہیں بڑی سمیل لاندی انہوں نے انہوں نے انہوں نے بڑی بڑی دل دہلان آلیاں میں تے قدی قدی رابدنالملان آلیاں میں سٹوری سنا دین گے تھا نا او نے کہا جی میں انہوں بڑی خوشبو آئی بڑی خوبصورت خوشبو آئی تے میں انہوں پورا پردہ انہوں نے کھول دیتا میں ویکھیا کہ اندر کون ہے مطلب انہوں نے خوشبو ہے کیرا اللہ دا جی اندر پہ آئے تے میں ویکھیا کہ وہ کوئی بزرگ آدمی سی یعنی کہ جن دی ڈیڈ بوڈی اندر مجود سی او بزرگ عمر دے ویچ فوت ہویا سی تے میں انہوں نے ہٹا کے ویکھیا انہوں نے چیرہ سائی سلامت یعنی کہ انہوں نے کج بھی نہیں سیا گیا ان انہوں نے کہا میری ہوشتے او güç میکنو کو وہی پنجی سال ہوگا انہوں نے کام کر دے یہ قبر میں نہیں بنائی تے میں کیا جب میں نے بانائی دے میرے والد نے پتا ہوئے گا او آپ بھی عمر سیدھہ آدمی سی او نے اپنے والد نے پوچھے انہوں نے کہیا جی آگی قبر کین دیئے اچھا انہوں نے پتا ہوگا ہیں کہ قبر بنائیئے کہ کرا خاندان سی کتھوں آئے نے ڈیٹ تو انہوں نے میرا والد انہوں نے ہوں نےبان دے سیایہ فلاں فلاں خاندان تا کوئی بننسی تے ای کرنیاں سن میں بڑا تجسس ہویا میں جا کے پوچھنا ضرور ہے کہ اے کون ہے بندہ اسی انہوں نے گھار گئے لب لب کے پتہوں کیتا انہوں نے ان کے آج ہی سائڈ کو لینجنج ہویا ہے انہوں نے کہا جی انہوں نے جی رہی ہے انہوں نے بزرگ بیچ پہنے ہیں انہوں نے زوجہ جی رہی ہے انہوں نے مجود ہے بڑی عمر سیدھا کوئی ایٹیز نائنٹیز دے بیچ چھے انہوں نے جاہا کے مل لو ایک دفعہ جاہا ہے انہوں نے کہا اگرہ میں ملاؤ جی غورکن نے پورا میں گیا انہوں نے جاہا کے میں پوچھا بیبے میں وہ طرف شورت دی قبر ہے انہوں نے کہا ووں مهر شورت دی و hailیوں نے کہا کہ انہوں فوت آئے کے نی دیر ہوگئی جن فوت ہیں تقریبا فائین تی سال ذائمت پای انہوں نے پہنٹی سال پرانی قبر سے ایا و کین در کہ یہ جنہوں نے قبر اے پوچھا کہ بیبے میں جرے نے یہ تحریکی کی ہوندہ پہا ہے لیکن یہ جو ماں کچھ ویکھے ہے نا یہ بڑا کٹ ویکھے ہے میرے والد میں نے کدھی گال سنان دے سان یا میرا دادا کدھی گال سنان دا سی کہ یار اسی ایک دفعہ انجو ہے یہ عمومی طورتیں واقع ہوندے نہیں ہے میں نے داس ہاں بابا کڑھا کوئی نیک آدمی سی بابا نے کی کم کیتا ہے انہاں بیبے نے کیا کہ بابا کوئی نیک نوک آدمی نہیں سی ہے گا لیکن پشلی عمرے جا کے نا جیدو اللہ نے کرم کر دیتا اللہ نے عطا کر دیتی اللہ نے محبت رسول عطا کر دیتی بابے نو پھر کلام علاہی دی محبت اللہ نے عطا کر دیتی بابے نو قرآن پڑھنا نہیں سی آن دائے گا پشلی عمرے بابے کو سکھیا بھی نہ گیا انہیں کوشش کی تی تی مظلوب جیدو بندہ آگو سٹھان سترانو پر جاوے پھر کتے سکھیا جان دائے تیجا بڑا کاتے انہیں بابے کو سکھیا بھی نہ گیا پڑھیا لکھیا بھی نہیں سیئے گا بابے نے دو چار مینے کوشش کی تی سکھان دی پر نہ سکھیا گیا اللہ نے محبت دیتی اللہ نے محبت عطا کر دیتی اپنے کلام دی انہیں کہا بابا پہلو تے پچھتان دا سی کہ میں نو کیوں نہیں پڑھنا آن دا پھر بعد اج پتہ نہیں کی اللہ نے خیال دیتا تے اونا ٹھہر گیا او پھر بابا بڑی محبت دینا اللہ قرآن کھول دا سی ہر روز تے انہوں ویخدہ سی قرآن ویخدہ سی انہوں تے ہاتھ لاندہ سی تے انہوں چومدہ سی کہ میں نو پڑھنا نہیں آن دا پھر بابا کہن دا سی یا اللہ تیری اے گلوی ٹھیک ہے تیری اے گلوی ٹھیک ہے تُو جیدی آ گل لکھی ہے میرے مالکہ آوی ٹھیک ہے بابا اے ہی کردہ ہون دا سی تے روز آنہ قرآن کھول دا سی انہوں چومدہ سی انہوں تے ہاتھ لاندہ سی تے پھر اپنے آپ نو پڑھنا نہیں آن دا پھر مالکہ میں نو تیرے تے یقین ہے تُو جو کچھ ویعہ لکھی ہے آوی ٹھیک ہے آوی ٹھیک ہے آوی ٹھیک ہے اگر انہوں بے بے کہن دی ہے کہ انہوں نے اپنے زندگی دے جرے آخری کو پانچ ساتھ سال سننا انہوں قرآن نال بڑی محبت سے انہوں پڑھنا نہیں سی آن دا پھر انہوں محبت بڑی سی تے انہوں نے کہا مالکہ میں نو معاف کر دے انہوں پڑھنا نہیں آن دا پہا اور اکثر بچے انہوں کے انہوں نے سناو پڑھ کے یعنی کہ بے بے نے دسے آکے بابے دا اے عمل سیجی رہا میں اپنی زندگی جو اکھی آئے کہ بابے نے اللہ نے ہو سکدہ قبول کر لیا ہوئے وہ تے پھر مالک ہے نا انہوں نے کہا لا تقناتو من رحمت اللہ ہوئی مایوس نہ ہونا میں بڑا بے نیاز آن انہی کو گلوی پسند آئی تو بخش دیاں گا انہوں نے کہا میری محبت ہے ایک آنسو نکلے آکھ تو نکلے تو رخصار تک آجاوے اور کم لے ہو میں پوری دوزخ دی آگ بجا دیا تھاڑے لئی اسے ایک آنسو آسے بابے تو پھر بڑے آنسو باہر سالنا تو گورکن کہنے دا ہے کہ میں اپنی آکھا نال یہ سارا کچھ ویکھی آئے تو پھر جو ڈی کمپوزیشن تیئے وہ ساری ہیں تھیر یہاں نے ایتھے آگ بلکل ختم ہو جاندیاں نے پھر ایک دو انہیں اور بڑییاں جنہیں ہیں نا میں انہوں دلچسپ گلہ سنائیاں یہ جرے گورکن نے نا انہ کول بڑی بڑی گالے کیونکہ یہ ہڈ بھی تیئے نہ ہوتے تھوڑے دن پہلے میں پھر ایک ویہنا پیاسا ٹی وی چینل غالباً ویہنا پیاسا تو ایک صاحب داستے پہ ہے کہ میں جنت البقی دا جرے کبرستان ہے نا او تھوڑے گورکن نو ملیا تو میں آنو اکھا کہ یار تو جتھے کبران کٹنا ایتھے جنت دے ٹوٹے نے اے منو وہاں اینا دی کوئی گال سناؤ تو گورکن کہن دا اے کہ میں ایتھے جتھے کبر کٹنے کیونکہ گرم علاقہ ہوتے بڑی گرمی ہون دی ہے تو میں عمومی تو اورتھے کبر کٹنا ہوتے ویچو ہیں جو لگ دا جو میں تھنڈے ہوا دے بلے ہون دے تو میں اکثر کبر کڑتا کرتا ہوتے ویچی سو جانا ماں یعنی کہ میں آرام کر رہا ہوں ہے بار نہیں جانا ماں اندر ہی سو سو جانا تو میں انو بڑا سکون مل دا ہے تھی آگے حالانکہ عمومی تو اورتھے تو سوچو ہاں کہ کبر کڑی ہوگئے تھے کسے بند انو آنکہ اندھے ہوئے سوئی آگے پاہ گلت کی تو سوئی وہ کہن دا ہے میں انو سکون آن دا ہے بڑا جو میں سونا ہوتے میں انو ٹھڑنی کا محوان دیا نے جنت البقیدہ جرہ کبرستان اے دیا ایک وائبز نے اللہ رب العزت دے نال محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال محبت ہے یقین کرو کہ جرہ دین اے نا اے بحث و مباسدہ نانی جئے گا اے محبت کرن دن آئیں اے عمل کرن دن آئیں ساڑھے لوگوں انو پتا نہیں ساڑھے بالا انو نوجوان انو کنے آہ جتا ہے کہ تُسی لمبیاں لمبیاں تقریرہ سنو تُسی بحث و مباسدہ سنو اے دن آل سوانوں کو بڑا سواب ہوئے گا تو ترو دین عمل کرن دن آئیں دین مسلح تکھلو کے رب کو لو فہم منگن دن آئیں محبت رسول منگن دن آئیں یہ اللہ انہی کو اطاع کر دے ہوئے نا تو زندگی سور جاندی ہے میں آئی تھے بیٹھا سا ایک دانت چانک میرے دماغ اچھنا گال لائی میں کہا ان میں تھے کنوں سناوا میرے کوئی بندہ کوئی نہیں سی یہ میں تھوڑا عجیب بھی لگ دائے لیکن میں کہا چلو انہی لکھاں لوگ سے ساڑھنا لٹایا جو انہیں انہی سنا دینے اللہ تعالی ساڑھے واسے آسانیاں پیدا کرے دنیا اچھوی آخرت اچھوی قبر اچھوی اشر اچھوی